رزوان، حارس اور ندہ ڈار، آئی سی سی کی بہترین کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل انٹرناشنل کرکٹ کونسل نے ٹی ٹوینٹی فارمٹ کے منز اور ومنز ٹیم کیم آف دہ ائیر کا اعلان کر دیا آئی سی سی منز ٹیم میں پاکستانی وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان اور فاسٹ بولر حارس رعوف شامل ہیں جبکہ ومنز ٹیم میں آل راؤنڈر ندہ ڈار کو سیلیکٹ کیا گیا ہے آئی سی سی کے مطابق محمد رزوان نے سن دو ہزار اکیس کی طرح سن دو ہزار بائس میں بھی غیر معمولی فارم کا مظاہرہ کیا وکٹ کیپر بیٹر نے سال بھر میں نو سو چھانوے رنز بنائے جس میں دس ففٹیاں بھی شامل تھیں گزشتہ سال آسٹرولیا میں ہونے والی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں محمد رزوان نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ایک سو پچھتر رنز بنائے تھے فاسٹ بولر ہاریس روف نے بھی سن دو ہزار بائس میں امدہ کار کردگی دکھائی شاہین شاہ آفریدی کی غیر موجودگی میں انہوں نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ٹیم کی بولنگ لائن اپ کی کمان اپنے پاس رکھتے ہوئے سال بھر میں اکتیس وکٹیں حاصل کی گزشتہ سال یو اے ای میں ہونے والے ایشیا کپ میں ہاریس روف نے شارداب خان اور محمد نواز کے ساتھ آٹھ وکٹیں حاصل کی تھیں اس طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے آٹھ وکٹیں حاصل کی جس میں فائنل میں انگلش کپتان جوز بٹلر کی اہم وکٹ بھی شامل تھی دوسری جانے پاکستان ویمنز ٹیم کی آل راؤنڈر نیدہ ڈار نے بھی سن دو ہزار بائس میں امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی ٹوینٹی میچز میں اٹھارہ کی اوسط سے پندرہ وکٹیں حاصل کی انہوں نے سال بھر میں چودہ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جس میں صرف تین میچز ایسے تھے جب وہ کوئی وکٹ نہ حاصل کر سکیں نیدہ ڈار نے گزشتہ سال بنگلہ دیش میں ہونے والے ویمنز ایشیا کپ میں روایتی حریف انڈیا کے خلاف سینتیس گیندوں پر چھپن رنس بنانے کے ساتھ تئیس رنس دے کر دو وکٹیں بھی حاصل کی جس کے بائس پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی ICC منز ٹیم آف دی ایر میں محمد رزوان، ویرات کولی، سوریا کمار یادر، گلین فلیپ، سکندر رزا، ہاردک پانڈیا، سام کرن، ونندو حسارنگا، ہاری سراؤف، جوش ہیزلوود جبکہ ویمنز ٹیم آف دا ایر میں سمتری مندھانا، بیتھ مونی، سوفی ڈیوائن، ایش گارڈنر، تہلیا مگرا، نیدار ڈار، دپتی شرما، ریچا گوش، سوفی ایسلٹن، انوکا راناویرہ اور رینوکا سنگھ شامل ہیں